مجھے لگ رہا ہے کہ یوگی عادت تنات جی نے جو بات کہی ہے یا حکوم جو پولیسی بنا رہی ہے اس پر تھوڑا سا ہمیں انتظار کرنا چاہیے اب اس کا کچھ خاکہ تیار نہیں ہوا ہے خاکہ تیار ہونا چاہیے سدن کے سامنے آنا چاہیے پبلک کے سامنے آنا چاہیے پبلک ڈومین میں آنا چاہیے اس کے بعد دیکھا جائے کہ کیا کرنا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی بہت برا ایشو تو ہے نہیں ہے اس کے علاوہ سر اویسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹو چائنٹ پولیسی آتی ہے تو اس کا میں سپورٹ نہیں کروں دیکھئے اویسی صاحب سپورٹ کریں نہ کریں اس سے کوئی فرق پڑھنے والا تو ہے نہیں لیکن ایک بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ اتنا بڑا بیپکش ہے ہزاروں لوگ بیپکش میں ہیں میڈیا کسی کی بائٹ نہیں دکھا رہا ہو اویسی کی بائٹ کیوں دکھا رہا ہے ہر چیز پہ اویسی کوت جاتے ہیں ہر چیز پہ اویسی کی بائٹ لی جا رہی ہے ہر چیز پہ اویسی جی بولیں گے راحل گاندی ہیں سونیا گاندی ہیں اور دوسری بیپکش کی پارٹیاں ہیں ان کو بھی تو کچھ بولنا چاہیے سارا میڈیا جا کر اویسی کے پاس ہی پہنچ جاتا ہے کیوں کچھ نہ کچھ تو بجائے ہے نا کہ ہر چیز پہ ریاکشن اویسی صاحب دے رہے ہیں ابھی اشوک استم کا ادھگارٹن کیا پردان منطری نے اویسی کی بائٹ آئی اور دوسرا بیپکش تو سب خاموش ہے آکر اس کا کیا لیزن ہے ہر چیز میں اویسی کیوں انبول ہو رہے ہیں یہ بہت بڑا سوال ہے دوستان کے سامنے کہ ہر چیز میں اویسی کو گسیٹا جا رہا ہے اویسی سامنے آ رہے ہیں اویسی ہی ساری چیزوں کے جواب دے رہے ہیں بھورا بیپکش خاموش ہے اس پر دیش کے لوگوں کو گوھر کرنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بھاچپا کی اور اویسی کی میلی بھگت ہو یہ بہت بڑا سوال ہے اندوستان بلنا ہے اتنے بڑے بڑے راہل گاندی کے ساتھ ساتھ آپ اکھلیش یاداؤ ہیں تیجسی یاداؤ ہیں کوئی جواب نہیں دے رہا ادھو ٹھاک رہے ہیں کوئی جواب نہیں دے رہا ہر چیز میں اویسی ہی انوالب ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ تو سوال کھڑے ہوتے ہیں مجھے لگ رہا کہ اس پر دیش کو سوچنا چاہیے